دوستو جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ حج سیزن دو ہزار بائس کے جو حاجی تے ہو جا چکے ہیں اور اب واپسی جو ہے پروازے واپس آنا شروع جائیں گی ایسے میں ہمارے ساتھ آج انجمن فلائی حجاج کے صدر حاجی زہور اٹیچی والے موجود ہیں جو آج کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں حاجی جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں سے حاجی گاہ ہیں اور دیلی سٹیٹ ہج کمیٹی کی کارگردی کے بارے میں آپ کتنے مطمئن اور کیا کہنا چاہے ہیں دیلی ہج کمیٹی کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا کہ فیلال جو چیئرمن صاحب ہیں ان کی کارگردی کی بہت اچھی رہی اور انہوں نے بہت خوش حسنوبی سے اور بہت ایمانداری سے اس حوضے کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان کو اس کا عجر دے کیونکہ یہ تو سارے آخرات کے معاملے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاج کمیٹی کے اندر جو بھی بندہ آتا ہے یعنی کہ یہ تو اپینٹیڈ ہوتے ہیں تین سال کے اچھا اس کے اندر ان کی کارگردی بہت اچھی رہی ہے حاج کمیٹی کے سب انہیں ملجل کے کام کیا اور اس میں جو آئیو صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی مطلب تقریباً پوزیٹیو رہا لیکن کچھ باتیں مطلب یہ کہ انجیوز کے ساتھ ایسی ہوئی جو نا قبلے برداشت ہیں اور اس کے لئے اس بار تو ہم مطلب یہ کہ اس کو مطلب یہ کہ برداشت کر گیا آئندہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہم اس کے خلاف مطلب یہ کہ جدو جہد کریں گے انشاءاللہ اور اپنا جو مقام ہے جو خدمت ہے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے جیسے وہ پروازے واپس آ رہے ہیں تو حاجیوں کا آپ خیر مقدم یہاں پر کریں گے یا وہیں کریں کس طرح سے کریں دیکھیں ہم تو خدمت کے جذبے سے کام کرتے پیچھے چالیس سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں اب یہ انہوں نے نئے نئے قانون بنا کے کچھ اس میں پولیٹکس بھی انوال ہو گئی ہے انجیوز کو اتنا مطلب انہوں نے برا کر دیا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ دھائی سو آدمیوں کی ایک انجومن ہو ایک مطلب یہ ہے کہ انجیوز ہو اس کے اندر کچھ لوگ مطلب غیر ذمہ دار بھی ہوتے ہیں سبھی غیر ذمہ دار نہیں ہوتے اب ان کو نبھایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی مطلب یہ ہے کہ پنشمنٹ ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کرا جاتا ہے اب ایک مشلی سارے طلاب کو دوگندہ نہیں کر سکتی ہے لیکن یہ کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہچ کمیٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کیوں کیونکہ ہچ کمیٹی کا میٹر جو ہے نا انجیوز کے تعلق سے دلی ہچ کمیٹی کا ہے نہ کہ بمبئی ہچ کمیٹی کا گائیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں کی انجیوز جو صوبائی کمیٹی ہیں ان کو وہی دیکھیں گے وہی کنسیڈر کریں گے اچھا چونکہ چیئرمن صاحب بہت ہی اماندار اور شریف آدمی ہیں اس لیے ہم نے زیادہ اس کو مطلب ایک ڈسپیوٹ نہیں بنایا لیکن آنے والے اقت میں جو ہماری خدمات کے اوپر انہوں نے اس طرح سے مطلب یہ روک لگائی ہے ہم کہیں گے ہم چاہیں گے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ کنسیڈر کریں اور آنے والے اقت میں ہم کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اور ساتھ تو ہم نے اب بھی دیا کیوں کیوں کہ ہمارا جذبہ ہے خدمت کا ہم نے جو بھی خدمت کیونکہ ہر آدمی جو بھی خدمت کرتا ہے انڈیوز وال جو خدمت کرے گا اس کو بسی کا سواب ملے گا نہ کچھ کمیٹی کو ملے گا نہ کسی کو ملے گا اور جو غیر جانب درانہ طور پر کام کرے گا اس کو اس کا صلح علمیہ دیں گے تو ہمارا تو مقصد اس آخرت کے کمائی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے وہ خدمت لے لے جو اللہ کو قبول ہو جائے جیسے آپ کے خادم رجاج جو یہ سوسائیٹی بنی ہوئی ہے اس میں سنا کچھ جو آپ کے عرقین ہیں کچھ ناراض ہیں اس کے بارے میں کچھ دیکھیں ہماری ابھی ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں ادریس صاحب ان سے میرا ملتب بات ہوئی تھی ہج کمیٹی کے دوران بھی ہج کمیٹی آباد دیکھیں ہر چیز گالی کے چار بھائی ہوتے ہیں اس میں کوئی تو مدلہ ڈیفیکٹ ہوتا ہی ہے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم سب کو آزاد کر دیں ایک جو مدلب یہ ہے مدلب یہ ہے کہ برا کہنا ہمیں آرے اوپر سارے الزام آئیت کرنا سمجھ لے گا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم الزاموں جو لگا رہا ہے اس کو ہم چیلنج کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو ڈینائی کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس طاقتیں وہ لگانے کی تیار ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ اڑنا بیٹھنا حجیو کی خدمت جو جذبہ ہمارا ہے وہ ہی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ہونا چاہیے نہ کہ سیاست ہونی چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کے چل سکے تو اب یہ ہے کہ انڈیویجوال انجمنے الگ الگ ہوں گی اور الگ الگ اپنے کارکردگی کریں گی جس سے جو پاس بنوانا ہے بنوائے گا کیونکہ مین لڑائی پاسو کی ہوتی ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں پاسو سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بار ہمارے بھی ہم کو کچھ آفر دی گئی کہ ہم اتنے میں نے کہا نہیں اور ادریس صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر سبوں کے پاس بنیں گے تو ہمارے بنیں گے پیشلی بار بھی یہ ہوا تھا اور اس بار بھی یہ ہوا کیونکہ ہم اپنے آساتیوں کے ساتھ دغہ نہیں کرنا چاہتے اچھا پھر آدمی الگ الگ ہوگا انجمنے الگ الگ ہوں گی اپنی کوشش سے اپنے کارکردگی سے ان کو وہ ہچکرمیٹی ایکسپ کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہی ہے کہ یا تو اس کو ریپول کرا جائے الیکشن کرا جائے یا پھر اس کو مطلب یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے ہمارا مقصد صرف خدمت کرنا ہے اور آنے والے اکمے میں اگر ایو صاحب اس سیٹ پہ رہے اور چیئرمن صاحب رہے تو ہم ان سے درخواست کریں گے اس بار جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا جو ہم ایک خدمت کرتے چلے رہے ہیں ہم کوئی نئے خدمت نہیں کر رہا ہے اچھا ہم نے وہ خدمت جو کھانے کی شروع کری تھی ایک دلی والوں کے ناتے سے کری تھی کہ دلی کے جو مطلب وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس کو چلائیں اور اس کو کھانے کو ایک مہمان نمازی کا سلسلہ تھا نہ کہ ہم گورنمنٹ کا پیسہ کھلایا اب اچھا میٹی نے اپنی طرف کر لیا ان کے اپنا کوئی انٹریسٹ ہوگا جبکہ ایسا ہم نے دال کبھی بھی نہیں کھلائی ان کو دال اور مرگا اور دنیا بھر کی مطلب چیز ہے اور ہم نے تو بکرے سے لے گیا ہر چیز کا اتمام کیا تھا اور ہم نے کوئی قید نہیں تھی کوئی کارڈ نہیں تھا ساتھی بھی اور آجی بھی سب ہی کھا رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ذرا سا کنسیڈر کیا جائے اور جو ہمارے حق پہ میں پھر یہ کہوں گا ڈاکے ڈاکے کا مقصد یہ نہیں کہ مطلب جو ہماری خدمت کو روکا گیا میں گزارش کروں گا آنے والے حق میں ہچکرمیٹی کے چیئرمین صاحب سے اور رہیو صاحب سے اس پہ غور کریں اور ہماری خدمت کو بحل کریں دیکھیں یہ تھے آجی ضہور اٹیچی والے جنہوں نے بہت اچھی تبار اس بات میں بھی مطمئن کا ساتھ لے گا جو قدمات ہیں اس بار دیلی سٹیٹ اکشی امیٹی ہو قابلہ قبول ہے لیکن جو رویہ ان کے ساتھ ہوا خاص کر خالی منوجاج کے ساتھ ان کی کوشش رہے گی کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ اس طرح کا برطاو نہ ہو ہم قدمت کرنا ہے قدمت خدا کے لیے کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے لیکن اب جب حاجیوں کا سلسلہ واپس ہو گیا تو ان کی بھی برابر سے جو ان کا استقبال کیا جائے گا خیر مقدم کیا جائے گا دیلی سے امرابش سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں